انتے گجرات کے میرے پاس آئے انہوں نے قرآن سننایا شاید بھگائے شہر کے بعد لوگ آئے کہنے لگے ہیں کیا ہم یہاں قرآن سن سکتے ہیں کہیں کٹا سو اس کی آواز رہ گئی ہے پرنا وہ آواز کیا تھی آجائے بات کی پڑھتا وہاں تھا پورے مجھلے میں پوری فضا پر اس کی آواز اچھا جانتے ہیں اور تکلی بھی نہیں یعنی پڑھنے میں مجھے الجن نہیں پرنا جہاں کوئی خوش آواز تکلق کرتا ہے کہ چیز حبرانی بستا ہے وہ تو آل دعوت کے آواز میں سے ایک آواز مل گئی حضرت دعوت علیہ السلام کے آواز عجیب پھر پرندے رکھ جاتے تھے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ زیر کے آواز مجھلے دل کوشید فرقان مولی فرقان کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت نے شما والوں کی قلب پر لکنویا بارہ بنکی میں کوئی تفریل فرمائے تھے بس وہ تقدیر کیا تھی جو آتا رکھتا چلا جاتا کہا کہ جام ہو گئی راستے بند ہو گئے کہتا تھا میرے والد کسی ضرورت سے بھی نکلے اور ایک جنگ کو انہوں نے ایک چانگ نیچے رکھ دی اور ایک سائی پل پر رکھی کہ بس ابھی درہ سا سن کے آگے چلے جائے لیکن اتنے مہ ہوئے کہ پورے دیوڑ گھنٹے اسی حالت میں کھڑ جائے اور ایک بارت میں کھڑ جائے